خبر جیسی بھی ہو آپ تک پہنچانے کا بادہ ہم دکھاتے ہیں صرف وہی خبر جس خبر سے جڑے ہو جنتہ کے مددے دھوپ سے چھاؤں تک شہر سے لے کر گاؤں تک ہم دکھائیں گے ہر ایک خبر سی آئی بھ انڈیا نیوز پر نمشکار آداب میں ہوں وسی مکرم شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ پچھلی 26 جنوری کو کاس گنج میں ترنگا یاترہ کے دوران ہوئی گھٹنا اور اس گھٹنا میں حادثے کا شکار ہوا یوک چندن گپتہ کی موت یہ ماملے میں آج بینپوری میں بیشو ہندو پریشت کے جلادھیک سورہ مشرا کے نتروت میں ایک ترنگا یاترہ نگر پالکہ کے شہید پارک سے نکالی گئی جس میں کاس گنج کی گھٹنا میں مارے گئے یوک چندن گپتہ کو شرادھانجلی دی گئی ترنگا یاترہ نکالے جانے کے دوران شہر کا پولیس بل بھاری سنکھا میں موجود رہا وہیں ایش ڈی ایم صدر آمیت کمار اور سی او سٹی راکیس کمار پانڈے نے بھی یاترہ کے دوران ساتھ ساتھ موجود رہ کر سرکشہ بیوستہ کو چاک چوبند رکھا وہیں بیشو ہندو پریشت کے جلادھیکش سورہ مشرا کا کہنا تھا کہ یہ بہردی دکھت گھٹنا ہے اور گھٹنا میں مرد چندن گپتہ کو شہید کا درجہ دیا جانا چاہیے اس کی انہوں نے سرکاہ سے مانگ بھی کی اب لوگ ترنگا یاترہ نکال رہے ہیں کس کے اوپلکش میں کیا کیسے اس طریقے کی یاترہ ہوگی ہے آج کی ترنگا یاترہ چھتے جنبری کو کانسگن میں بھارت ماں کے سپوت سانتی پوروک کی یاترہ نکال رہی تھی اس میں کچھ مسلمانوں دوارہ حملہ کر کے جو چندن گپتہ جس میں مرتب ہوئی ہے اس کے سردانجلی سوا کی روپ میں ہم لوگ آج کی یاترہ نکال رہی ہیں اب لوگ یہ یاتر جو ہے کہاں کارسی یاتر نکال رہے ہیں کس طریقے کا ہماری یاترہ نگر پالکہ سے شروعات ہوگی ہم سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو بھارت میں رہ رہے ہیں پاکستان کی نارے لگاتے ہیں ایسی گھٹناوں کی دوبارہ پرنا ویتنا ہو جو کی ایسی گھٹنایں ہو جس میں ہمارے بھارت کے لال سہیر ہو رہے ہیں اور چندنگپتہ کو سہید کا درجہ دیا ہے بھارت کے لیے ماری ماری ماری